دوستو اگر آپ شبمنگل کو دنیا کا سب سے خطرناک کھلانی مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کھلائی کی ضرور کیچے گا دوستو بھارت اور جمباوی میچ میں ویسے تو کیمرمن کافی بیزی رہ لیکن جب بھارتی کپتان شبمنگل اور یشتسوی جیسوال نے تہل کا مچانہ شروع کیا تب کیمرے میں ایک ایسی خوبصورت میسٹری گولد قید ہوئی جسے دیکھ کر تو پورا کرکٹ جگت اپنا دل دے بیٹھا تھا کیسے چھکوں پر یہ خوبصورت میسٹری گول انوکھے انداز میں ٹھمکے لگا کر ہر کسی کو اپنا بنا لی تو آخر کیسے کیمرے سے نظر سے نہیں بچ سکی یہ خوبصورت میسٹری گول کیسے جمباوی میں اس لڑکی نے بھارت کو کیا دل سے سپورٹ بھارت کے جیت پر کس انداز میں منایا جشن یہ سب کچھ ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں ضرور بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے یہ شسوی جیسوال اور گل میں کون سب سے خطرناک کھلاڑی ہے کومنٹ میں ضرور بتائیں دوستوں بھارت اور جمباوی کے بیچ چوتھ ہٹی ٹونٹی مقابلہ ہرارے کے میدان پر کھلا گیا اس مقابلے میں گل نے ٹوس جیت کر پہلے جمباوی کو بلے بازی کے لیے آمنترت کیا اور گل کا یہ فیصلہ کافی شاندار رہا کیونکہ بھارتی گندبازوں نے خطرناک گندبازی کر جمباوی کے بلے بازوں کو گھٹنے پر لا دیا تھا اور پوری ٹیم بیس اوبر میں بھارت کے سامنے کیول 152 رنوں کا لکش دے پائی یہ لکش دیکھ کر اسٹیڈیم میں موجود ایک خوبصورت میسٹری گل خوشے سے جھوم اٹھی تھے بھارتی گندبازوں کے ویگٹ پر وہ ٹھومکے لگا رہی تھے سچ میں یہ ٹیم انڈیا کی کافی بڑی فین نظر آ رہی تھی آنکھوں پر کالا چشمہ اور ہاتھ میں بھارتی ترنگا لے کر خوب لہر آ رہی تھی جب اس لکش کا پیچھا کرنے اتری بھارتی ٹیم جیس وال اور گل تب یہ لڑکی خوشے سے جھوم اٹھی ان دونوں کھلاڑیوں کے چھوکے اور شکوں پر تو یہ خوبصورت لڑکی کھاڑے ہو کر تالیاں بچا رہی تھی اور انوکھے انداز میں ٹھومکے لگایا جا رہی تھی جہاں سچ میں یہ بھارت کی بہت بڑی دیوانی تھی جب جب یہ شسوی جیس وال شکوں کی بہتشار کر رہے تھے تب یہ لڑکی انوکھے انداز میں سیلیبریٹ کر رہی تھی وہیں گل کو تو کھولے آم فلائنگ کس دینے لگی یہ نظارہ دیکھ کر اسٹیڈیم میں موجود درشک بھی پوری طریقے سے حیران ہو گئی ہر کوئی اس خوبصورت لڑکی کا دیوانہ بن گیا لگاتار اسٹیڈیم میں بیٹھے درشک بھیس لڑکی کوئی ہی دیکھ رہے تھے مگر یہ لڑکی ٹیم انڈیا کی جیت کا جشن منائے جا رہے تھے جب جب جیس وال اور گل اپنے بولے سے دہال لگا رہے تھے تب تب یہ خوبصورت لڑکی بیچ اسٹیڈیم میں ہی ٹھومکے لگا رہی تھے اتنا ہی نہیں گل اور جیس وال کے نام کے نارے بھی لگنے لگے وہیں اسٹیڈیم میں بلے باسی کر رہے جیس وال کو بھی کچھ سمجھ نہیں آیا اس لڑکی کا انداز دیکھ کر وہ بھی حیران نظر آ رہے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے جیس وال اور گل نے اپنے بولے سے توفان مچا کہ بھارتی ٹیم کو دس ویکٹ سے اس میچ میں کبھی نہ بھولنے والی جیت دیلا دی اور اس جیت کے ساتھ ٹیم انڈیا نے سیریز کو بی تین ایک سے اپنے نام کر لیا وہیں بھارت کی چیت پر تو یہ میسٹری گول اور نوکھے انداز میں سیلیبریٹ کرنے لگی خوب ٹھومکے لگایا چاہ رہی تھی چہرے پر خوشے دکھائی دی رہی تھی ہر کوئی اس لڑکی کے انداز سے کافی پرباوت ہوا اور اس لڑکی کی جاننے کی کوشش کرنے لگا مگر ابھی تک اس لڑکی کے بارے میں کچھ خاص پتہ نہیں چل پایا ہے یہ کہاں کی رہنے والی ہے کیا کرتی ہے اور کون ہے یہ میسٹری خوبصورت گول ویسے آپ کو کیا لگتا ہے شبمنگل اور یشسوی جیس وال میں کون سب سے خطرنا کھلاڑی ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستوں جنباوے کے خلاف چوتھ ہی ٹی ٹی میچ میں یشسوی جیس وال کی گھاتک بلے بازی اور ان کا کارنامہ دیکھ کر ان کے ماتا پیتا بھی بھابک ہو گئے اور پھر انہوں نے اس کا پورا شیئے بھارتی کپتان روہد شرما کو دیتی ہوئے اپنے بیٹے کے لیے کچھ ایسا کہ ہیدی آج جسے سن کر ہر کوئی ان دونوں کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے گا تو آخر کیوں جیس وال کی پاری دیکھ کر ان کے ماتا پیتا کی ہوئی آنکھنم کیسے جیس وال نے رچھائی تھی ہس کون سے بنائے نئے ریکارڈ کیا کچھ جیس وال کے ماتا پیتا نے بیان میں کہا یہ ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے یشرا سمی جیس وال اور شب منگل میں کون سب سے خطرناک بلے باز ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستوں بھارت اور جمبابی کی بیچ چوتھا یعنی نرڈائک ٹی 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 مقابلہ ہراری کے میدان پر کھیلا گیا اس مقابلے میں جمبابی کی ٹیم پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بھارتی گیندباسوں کی دھجیاں اڑا کر بیس اوپر میں بھارت کے سامنے اپنے ساتھ وکٹ کھو کر ایک سو باون اروں کا لکش کھڑا کی تھی بھارتی گیندباسوں نے زبردست پردرشن دکھایا خلیل احمد نے دو وکٹ جھٹکے وہیں جمبابی کی طرف سے سب سے ادھک رن کپتان سکندر اجانے چیالیس رنوں کی پاری خیلی اس لکش کا پیچھا کرنے اوتری بھارتی ٹیم کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ جیس وال اور گل کے جوڑی میدان پر اترتے ہی تانڈوں مچانا شروع کر دے گی لیکن کچھ ایسا ہی دیکھنے کو ملا دونوں بلے باز پرچند روپ میں نظر آ رہے تھے پہلے ہی اوبر سے جمبابی کی گیندباسوں پر ٹوٹ کر پرہار کرنا شروع کر چکے تھے پانچ اوبر میں ہی ٹیم کے سکور کو پچھاس رنوں کے پاس پہنچ رہا دیا جیس وال بھی توفانی انداز میں بیٹنگ کر رہے تھے ہر گیندباسوں کو بیرہمی سے کوٹ رہے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے اپنا اردھ شتک بھی ٹھوک دیا تھا بھارت کا اسکور روکیٹ کی رفتار سے آگے بڑھ رہا تھا اور دس اوبر میں ہی ٹیم کا اسکور سو رنوں کے پاس پہنچ گیا اور بھارتی ٹیم جیت کی دہلیچ تک پہنچ گی ان دونوں بلے بازوں نے اکھیلی ہی ٹیم انڈیا کو دس ویکٹ سے کبھی نہ بھولنے والی جیت دلا دی اور جمبابی کو ہار کا سواد چکھا کر سریز کو بڑے ہی آسانی سے اپنے نام کر لیا بھارت کی جیت دیکھ کر پورا ہندوستان خوشے سے جھوم اٹھا ہر طرف کھلانیوں کی تعریفیں ہونے لگی لیکن وہی اشسویچ اسوال کے ماتا پیتا کافی بھاوک ہو گئے اور پھر انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے انمول شبد بیان میں دیتے ہوئے ہر کسی کا دل جیت لیا تو چلیے ہم آپ کو ان دونوں کے بیان کو سناتے ہیں آخر کیا کچھ ان کے ماتا پیتا نے بیان دیتے ہوئے کہا جیسوال کی ماتا جی نے بیان دیتے ہوئے اور بلے بازی اور ریکارڈ پر کہا کہ میرے بیٹے نے آج کمال کر دیا ہے میں اس کی بلے بازی دیکھ کر کافی بھاوک ہو گئی میری آنکھیں نم ہو گئی تھی میرے پاس یشسوی کے لیے کوئی شبد نہیں ہے وہ اسی طرح دیش کے لیے کھیلتا رہے اور جو کچھ بھی اس کی کامنا ہے بھگوان پوری کرے اس نے جیون میں یہاں تک پہنچنے کے لیے بہت سنگرش کیا ہے ویسے میں روہیت کو بھی دھنیواد کہوں گی کیونکہ جیسوال انہی کی وجہ سے یہاں تک گیا ہے وہ روہیت کو اپنا بڑا بھائی مانتا ہے سب کچھ انہی سے سیکھا ہے وہیں جیسوال کے پتہ جی نے بھی بیان دیتے ہوئے کہا کہ وہ بچپن سے ہی کرکٹ کا کافی شوقین تھا آج اس نے اپنے اچھی پاری سے اس چیز کو ثابت کر دکھایا میں اس کی اچھی پاری سے کافی خوش ہوں آج اس نے جو کارنامہ کیا ہے وہ دیکھ کر میں بہت ہی خوش ہوں اتنے کم عمر میں یہ اپلپدھی حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا لیکن یشاسوی کے اندر کافی پرتیبہ ہے مجھے امید ہے کہ وہ آگے بھی دیش کے لیے اسی طریقے سے کھیلتا رہے گا آج مجھے دنیا اس کے وجہ سے چانتی ہے میرے لیے اتنا ہی کافی ہے تو دوستوں دیکھا آپ نے کس طریقے سے یشاسوی جیسوال کے ماتا پتہ کافی بھاوک ہو کر اپنے بیٹے کے لیے یہ شبد کہتے ہوئے رو دیئے تھے اور سب ہی کا دل جیت لیا لیکن آپ کو کیا لگتا ہے یشاسوی جیسوال اور شبمنگل میں کون سب سے خوترناک والے باز ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیچے دھنیواد دوستو جمبابوے کی خلاف چوتھے ٹی ٹوینٹی میچ میں دہارا یشاسوی جیسوال کا بلہ پہلے ٹھوکا توفانی شتک اور پھر انتیم دو گیند پر دو چھک کے جڑ کر ٹیم انڈیا کو دلائی کبھی نہ بھولنے والی چیت تو آخر کار جب انتیم دو گیند پر انڈیا کو چاہیے تھے بارہ رن کیسے یشاسوی جیسوال نے لکھا اپنے بلے سے نیا ایتیحاز کیسے اپنے بلے سے جمبابوے کی گیند بازوں کی اڑائیں تھچیاں کیسے نامنکن جیت کو جیسوال نے جمبابوے کے جبڑے سے چھینہ کیسے جیسوال کی بلے بازی دیکھ کر تھر تھر کاپنی لگا جمبابوے کیسے انتیم اوور میں جیسوال کے چھکے سے ٹیم انڈیا کو ملی یادکار جیت دونوں ٹیموں کے بیچ کھیلے گئے انتیم گیند تک رونگٹے کھڑے کر دینے والا رومانچک میچ کی پوری ہائی لائٹ تو ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے شممنگل اور ریسر سوی جیسوال میں کون ہے سب سے ایک خطرناک پلیئر نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو چوتھا ٹی ٹوینٹی میچ کھیلنے کے لیے ایک بار پھر بھارت اور جمبابوے کے آمنے سامنے حرارے میدان میں یہ دونوں ٹیمیں نظر آئی ہیں یہ مقابلہ دونوں ٹیموں کے لیے بے حدی مہدوپون تھا میچ میں کپتان شممنگل نے ٹوز جیت کا جمبابوے کو پہلے بلے بازی کرنے کا نیوتا دیا